پاکستان کے باطل کو اور پاکستان کے سیخولت عظم کا مقابلہ کس نے کیا اور جب تب وہ شیخ کرخواستی کا نام نہیں لکھے گا اس کی تاریخ پوری نہیں ہوگی مکمل نہیں ہوگی وہ ہم سب کے مرد بھی تھے اور انہوں نے ہمیں راستہ دکھایا اور آج آئیے ہم سب مل کر وعدہ کرتے ہیں کہ حالات جیسے دیا ہیں انشاءاللہ ان کے راستے سے ہم ہٹیں گے نہیں اور راستہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ آپ اونچہ بولو انشاءاللہ اور میری عادت ہے میں یہ دائیں ہاتھ والوں سے گزارش کرتا ہوں اگر آپ کا ہاتھ موجود ہے تو لہرا کر بولو انشاءاللہ آواز اونچی ہو تو میڈیا والوں کو سننے میں آسانی ہوگی انشاءاللہ یہ اس بات کا وعدہ ہے کہ سختی آئیں گی حالات کا جبر آئے گا لیکن حضرت درخواستی کا راستہ نہیں چھوڑنا انشاءاللہ جب اس ہو سمجھ کر انشاءاللہ بولو انشاءاللہ ہو سکتا ہے کبھی کبھی اس راستے میں اتنی مشکلات آ جائیں کہ آپ کو جان دینی پڑے تو آپ جان دینے کیلئے تیار رہو گے راستہ نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ انشاءاللہ جن کا تائیں ہاتھ ہے وہی بولے جن کا نہیں ہے وہ تو معذور ہوگے انشاءاللہ میں ایک ہی بات کرتا ہوں اس ٹیسٹی صاحب نے وقت کا اختصار اس طرح بتایا ہے کہ بلکل چوکار کے اندر بن کر دیا ہے میں ایک بات کرتا ہوں اور اس بات کے زمن میں ایک بات بتاؤں گا تو یہ دو باتیں ہو جائیں گی ایک بات یہ کر دورت محسوس کی جا نہیں ہے اور دوسری بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ وہ انقلاب لارے غالب کون ہوئے قابل اعترام سامی کسی بھی ملک میں طبیعی طور پر انقلاب کے لیے ساٹھ سٹر سال کا عرصہ ہوتا ہے اور آپ نے بہت سارے انقلابات دیکھے وہ ساٹھ سٹر سال میں مکمبر ہوتا تھے پھر تبدیل ہو جاتے ہیں پاکستان کی عمر چونسٹر سال ہو گئی ہے اور ساتھ ستہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ایک نسل چلی جاتی ہے اور ایک نسل آ جاتی ہے نئی نسل کو پرانے لوگوں کے حالات معلوم نہیں ہوتے آج پاکستان کے سامنے ایک انقلاب درپیشے اسے اب یہ انقلاب دون لائے گا ہمارے پاس پاکستان کے نام سے ایک سفید وہ شیشے کا گلاس ہے اور کچھ لوگ اس گلاس کے اندر پیشاف کا پانی کرنا چاہتے ہیں اور کچھ لوگ اس گلاس کے اندر زمزم کا پانی کرنا چاہتے ہیں ان دونوں کے تب میں تذریعاتی جنگے اور آپ بولوگے کہ آپ کا یہ حضر ہے کہ ہم اس پاک گلاس کے اندر پیشاف نہیں کرنا دیں گے انشاءاللہ جتنی سختی بھی آئے گی وہ پرداش کرنے گے لیکن زمزم کا پانی اس پر اٹھال کر رہے گے انشاءاللہ یہ انقلاب ہماری ضرورت ہے جب پاکستان پر رہا تھا اس پر بھی اسوال کیا گیا تھا کہ پاکستان کے اندر کیسا نظام ہونا چاہیے بانی پاکستان نے کہا تھا کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی نظامی حکومت کا تجربہ کریں گے اسلامی نظامی معیشت کا تجربہ کریں گے اسلامی نظامی عدالت کا تجربہ کریں گے اور ہمیں نعرہ دیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ دو قومی نظریہ کی بنیاد پر بنا ہے اور ہم نے پوچھا دو قومی نظریہ کا معنی کیا انہوں نے جواب دیا وَمِنْكُمْ كَافِرُونَ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنُونَ دو قومی نظریہ کا معنی یہ ہے کہ برسائی کے کچھ لوگ ایمان والے ہیں کچھ لوگ ایمان سے محروم ہیں تو ایمان والوں کے لئے الگ ملو اور ایمان سے محروم لوگوں کے لئے الگ ملو آپ نے اتنا پاکیزہ نعرہ دیا اس پاکیزے کے نعرے پر لوگ ہندوستان سے حجرت کر کے یہاں آئے اور انہوں نے بڑی بڑی قربانیاں برداشت کی ہیں راستے میں ہندووں نے لوٹا ہے سکھوں نے ان کو لوٹا ہے اور ایسے مدالیں لوٹائے ہیں کہ بتائے نہیں چاہ سکتے یہ اس مذہبی پاکستان کے لئے تھے یہ لا دین اور سیکلر پاکستان کے لئے یہ قربانی نہیں تھی آج بھی میری بہت ساری مائل جن کا نام فاطمہ ہے جن کا نام عائشہ ہے جن کا نام خدیجہ ہے اور ان پر بلوائیوں نے قبضہ کیا ہے آج ان کے پیٹ سے جو بچے جنم رہے ہیں ان کے نام میں رام آتا ہے ان کے نام میں سنگھ آتا ہے اتنی بڑی قربانی جی اور ایک عالم بتا رہا کہ جب میں راستے بھی آ رہا تھا تو راستے میں مجھے اندازہ ہوا کہ ایک جگہ پانی کھنا تھا میں تیرا کی جانتا تھا جب میں آگے چلا گیا مجھے اندازہ ہوا یہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں وہ لاشیں تھوڑی نہیں ہیں ہزاروں کی تعداد میں وہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں میں نے تیرا کی کرنے کے بعد سامنے کے لوگوں سے پوچھا یہ لاشیں کس کی پڑی ہوئی ہیں انہوں نے جواب دیا یہ چودہ سال لڑکی کی لاش ہے اور چوٹی سال تک کے لڑکیوں کی لاش ہے جب ہندو ظالموں نے سکھ ظالموں نے بائی کے سامنے بینٹ سے بدکاری شروع کر دی باپ کے سامنے بیٹی سے بدکاری کا ارادہ کیا اور بیٹے کے سامنے ماں کے سامنے بدکاری شروع کر دی تو غیرت مند قوم کو یہ دوارہ نہیں ہوا یہ پرداشت نہیں ہوا انہوں نے تمام توشیزہوں کو جن کی عمر چودہ سال سے لے کر چوبی سال تک تھی ان تمام کو تریا کے کنارے کھڑا کر دیا اور اس پر غیتی سے یہ مناسب سمجھا گیا کہ ان کو تریا کے آوالے کر دیا جائے آج وہ سنف نوزارے بچیاں وہ دریا کے اندر ہے کوئی آدم نگر یہ کہتا ہے مجھے پاکستان کا مطلب سبچ بیڈیارہ آج آکر مرکز درستے میں معلوم کرے پاکستان کا مطلب قرآن مجید کا لازم تھا پاکستان کا مطلب صحابہ کی عظمت والا ملک تھا پاکستان کا مطلب قرآن مجید کی عزت والا ملک تھا پاکستان کا مطلب ناموسے رسالت والا ملک تھا یہ سلوما نوچتی والا ملک نہیں بنے گا نہیں بنے گا انشاءاللہ نہیں بنے گا یہ سلمان تعذیب والا ملک نہیں بنے گا انشاءاللہ اب کا انقلاب یہودی تعذیب کا انقلاب نہیں آئے گا اب کا انقلاب یہودی تعذیب کا انقلاب نہیں آئے گا اب کا انقلاب انگریزی تعذیب کا انقلاب نہیں آئے گا اب کا انقلاب امریکہ کے فلان نہیں رائے گے ایک آدمی مجمع میں کھڑا ہو جائے مجھ سے پوچھیں یہ انقلاب کوڑ لائے گا میں تاجران کی انجمل میں گیا وہاں مجھے انقلاب نظر نہیں آیا میں مزدوروں کی یونین میں گیا وہاں مجھے انقلاب نظر نہیں آیا ایک نئے پاکستان کی تشکیل ایک نئے پاکستان کی بنیاد جس میں اسلام جس میں قرآن جس میں نامی سے رسالت کے پیروکار انشاءاللہ حکم بڑھانی کریں گے وہ یونین مزدور میں نہیں وہ جا کر میں نے کالج کے طالبین میں دیکھا وہاں بھی مجھے نظر نہیں آیا میں نے عوام میں دیکھا لارڈ شیدن سے ستائی ہوئی اماؤں اس کے اندر بھی اسلامی انقلاب کا جز بنائی کوئی مجھ سے پوچھے اسلامی انقلاب کون رائے گا انشاءاللہ جواب دینے کے لیے آیا ہوں ایک لمبا سفر دے کر کے آیا ہوں یہ بتانے کے لیے اب کا انقلاب دینی مدرسے کا طالبین لائے گا مولانا درخواستی کا روحانی بیٹا لائے گا اور انشاءاللہ یہ انقلاب آ کر لائے گا آ کر لائے گا آ کر لائے گا انشاءاللہ کسی کا پاک بھی راستہ نہیں رو سکے گا انشاءاللہ تکویر سر پکھم سر پولند سر پکھم سر پولند امریکہ کے کے جانہے ہیں امریکہ کے جانہے ہیں تاہدت جمیت محرم فضل رحمہ شیخ المجھے آپ حضرت بھی ہے پسر رحمت پوری آج مجھ پر 9-11 کے بعد دباؤ ہے اپنی داڑی مندواؤ مجھ پر یہ دباؤ ہے پگڑی اتارو 9-11 کے بعد عالمی کفر مجھ پہ پریسٹ دار رہا کہ اپنے بچے کے سر سے پردہ آٹا اور میں یہ جواب دیتا ہوں اب تو تمہارا حسن ہے تم بھی باگ جاؤ گے جان حقو وزاق البادلو اندل بادلہ کانہ زہنگا میں مرنے کے لیے تیار ہوں اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں نوچہ بولو نہیں ہوں اپنا عقیدہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں جب یہ دباؤ مصر پر آیا تھا جب یہ دباؤ ترکی پر آیا تھا جب یہ دباؤ اندلس پر آیا تھا اور جب یہ دباؤ شام پر آیا تھا میں ان کی بطری کرتا لیکن وہ دباؤ کا مقابلہ نہیں کر سکے ان کے علماء نے پگڑیا اتاری ان کی بچیوں نے پردہ اتارا اور ان کے نوجوانوں نے داڑیم اٹھوائیں اور آج میں اس دواوں کے سامنے کھڑا ہوں اسلامی انقلاب کی بات کرنا ہوں کوئی اگر یہ پوچھے ان مسلمانوں میں ان میں کیا فرق ہے شام کے مسلمان میں پاکستان کے مسلمان میں کیا فرق ہے تو میں جواب کہتا ہوں وہ دیوبن سے محروم تھے یہ دیوبن سے محروم نہیں وہ دیوبن موجود نہیں تھا یہ دیوبن ہے اور جب تک دیوبن رہے گا انشاءاللہ باطل کے سامنے سم نہیں چکائیں گے انشاءاللہ اور ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور وہ آخری بات یہ انقلاب نماز ہے مجھ سے پوچھو اس کا وضو کیا ہے ایک اس طریقے سے نماز پڑھ جاتی ہے اسلامی انقلاب یہ نماز ہے اور اس کا وضو خون دینا ہے سر کی فضل کو کٹانا ہے آپ سے پوچھتا ہوں اسلام کے لیے ناموسی رسالت کے لیے آپ کو چانتی قربانی دینی پڑے انشاءاللہ آپ قربانی کے لیے تیار انشاءاللہ دونوں ہاتھ برن کر دیں اے تکدیم تفضل نموسی رسالت پر آپ دونوں ہاتھ برن کریں جزاکم اللہ خیرہ یہ میڈیا والے گھونکے اور بیرے ہماری عباد نہیں پہنچاتے آپ ہاتھ بھی برن کریں اپنی جگہ پہ کھڑے بھی ہو جائیں ان کو دکھانا چاہتا ہوں جزاکم اللہ نعروں دعوت نہیں ہوگا اپنا ہاتھ دائے ساتھی کو دے دو دائے ہاتھ اور بائے ہاتھ بائے ساتھی کو دے دو میں چند جملے بولتا ہوں آپ نے انچا بولنا ہوگا انشاءاللہ بولا بسم اللہ الرحمن الرحیم انچا بولے انچا بولے یہ میڈیا والے وہ قبر کا پھرشتہ ہے منکر نقی نے ان کو دکھتا ہے نہ سنتا ہے انچا بولیں گے ان کے کان کے پردر توڑ دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کا یہ باتہ کرتا ہوں کہ اسلامی انقلاب کے لیے اسلامی نظام کے لیے امریکہ کی غلامی سے نجات کے لیے جان کی قربانی تیری پڑے کوئی انقار نہیں کروں گا اللہ تعالیٰ ہمارا حانی محاصر ہو انقار نہیں کروں گا انقار کا ہاتھ ہلا لے انقار نہیں کروں گا انقار نہیں کروں گا میں درائق نہیں کروں گا اونچہ بول یہ درائق نہیں کروں گا انکار نہیں کروں گا جلاتم اللہ خیرہ آپ ہاتھ نیچے گرے کھڑے رہے آپ کے حوالے سے مرکز ترخواستی سے میں باتوں کو لنکار نہ چاہتا ہوں آپ کی اجازت ہے اونچہ بول یہ اجازت ہے وہ لنکار یہ اٹھا سننو دار کے حالات بدل دار تدبیر سے تدبیر کے دن راک بدل دار کالا ہو کے گورا ہو سبھی بنتیں اس کے اس قومیتے پہ جا کی روایات بدل دار مجدور کو تو وقت ہی رہتی نہیں ملتی اس بنتیں مجبور کے آؤٹ آؤٹ بدل دار میدان میں آ چھوڑ کے تسبیح و مفلہ کشکے کے لیے ترضی عبادت بدل دار انشاءاللہ اونچہ بول یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اور اب جاتے جاتے باطل سے دبنے والے اے آسمانہ ہم سو بار کر چکا ہے تو ان پیرا ہمارا توحید کی امانت سینوں میں ہمارے آسانہ ہمتانا نام و نشان ہمارا واخی داگا میں آنے پندر اللہ اور بیانا